لولو اور جادوی پینٹ برش لولو اٹاری میں سے کچھ پرانی کتابوں کی تلاش میں گھوم رہی تھی تو وہ ایک پرانے ڈبے سے ٹھوکر کھا گئی متجسس اس نے اسے کھولا اور اندر سے ایک خوبصورت سنہری پینٹ برش ملا یہ کسی بھی برش کے برقس تھا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا ہینڈل اور برسلس میں تراشے گئے پیچیدہ ڈیزائنوں کے ساتھ جو چمکنے لگتے تھے جوش میں لولو نے پینٹ برش لیا اور اسے آزمانے کا فیصلہ کیا اس نے اپنا چبوترہ لگایا اور رنگ برنگے پھولوں سے باغ کی ایک سادہ سی تصویر بنانے لگی جیسے ہی پینٹ برش نے کاغذ کو چھوا کچھ حیرت انگیز ہوا پینٹنگ کے پھول صفحہ کے بالکل اوپر کھلنے لگے لولو حیرت سے ہام گیا کیونکہ اس کی پینٹنگ میں جان آئے پھول رخص کرتے اور جھوم رہے تھے اور ٹکلیاں چاروں طرف پھڑ پھڑا رہی تھی اس نے محسوس کیا کہ جادوی پینٹ برش اس کی پینٹ کردہ ہر چیز کو حقیقی بنا سکتا ہے بڑی مسکراہت کے ساتھ لولو نے دوسروں کی مدد کے لیے اپنا جادوی پینٹ برش استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک خوبصورت کھیل کا میدان پینٹ کیا جو جھولوں، سلائیڈوں اور رنگین دیواروں سے مکمل تھا بچے بہت خوش تھے اور ہر روز نے کھیل کے میدان میں گھنٹوں کھیلتے گزارتے تھے اس کے بعد لولو نے گاؤں کے لیے تازہ پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ پینٹ کیا باغ رات و رات بڑھتا گیا اور ہر ایک کے پاس کھانے کے لیے کافی لزیز کھانا تھا گاؤں والے ناقابل یقین حد تک شکر گزار تھے اور لولو کے عزاز میں ایک بڑا جش منایا لیکن لولو وہی نہیں رکا اس نے دیکھا کہ گاؤں کی پرانی اور خستہ ہا لائبریری کو مرمت کی ضرورت تھی اس نے ایک بلکل نہیں شاندار لائبریری پینٹ کی جس میں کتابوں سے بھری اونچی شلف اور پڑھنے کے آرام دے مقامات تھے لائبریری ہر کسی کے پڑھنے اور سیکھنے کا پسندیدہ مقام بن گئی ایک دن جب لولو پینٹنگ کر رہا تھا اولیور نامی ایک اقلمند بڑا کچھوہ اس کے سامنے نمودار ہوا اس نے جادوی پینٹ برش کے بارے میں سنا تھا اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا لولو اولیور نے کہا اپنے اپنے تحفے کو گاؤں کے ہر ایک کے لیے خوشی اور خوشی لانے کے لیے استعمال کیا ہے لیکن یاد رکھیں سچا جادو دل سے آتا ہے پینٹ برش صرف ایک ٹول ہے یہ اب کی مہربانی اور تخلقی صلاحیت ہے جو اسے خاص بناتی ہے لولو نے مسکرا کر سر ہلایا وہ جانتی تھی کہ اولیور صحیح ہے اگرچہ جادوی پینٹ برش شاندار تھا لیکن یہ دوسروں کی مدد کرنے کی اس کی رضا مندی تھی جس نے واقعی ایک فرق پیدا کیا تب سے لولو گاؤں کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے اپنا پینٹ برش استعمال کرتی رہی اس نے ہمیشہ خوشی اور مہربانی پھیلانے کے ارادے سے خوبصورت مناظر اور خوشگوار لمحات پینٹ کیے تھے اور اس طرح گاؤں لولو کے جادوی لمز سے پروان چڑھا اور لولو کا دل خوشی سے بھر گیا یہ جان کر کہ اس نے اپنے تحفے کو دنیا کو ایک روشن جگہ بنانے کے لیے استعمال کیا ہے دی این یہ کہانی بچوں کو دوسروں کی مدد کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی اہمیت کے بارے میں سکھاتی ہے اور اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ سچا جادو رحمدلی اور فراخ دل سے آتا ہے موسیقی